بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کیمیسٹری کے حوالے سے چپٹر نمبر سکس نیو چپٹر ہے آج اور لیکچر نمبر ہمارا ہے آج فورٹین جو سلویشن میں ہم پڑھیں گے سلویشن کے بارے میں سلویشن کیا ہوتے ہیں اور اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں ان کے نام کیا ہوں گے اور کچھ اگزمپل بھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سلویشن آر ہومجی مکسٹر آف ٹو آر مور کمپوننٹس یہاں پہ کمپوننٹس کی جگہ پہ ہم سبسٹانس بھی گار سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ڈیفنیشن ہے آپ کے سامنے آج سلویشن ایسا ہومجی مکسٹر جو مکمل طور پر حل ہو جائے فور اگزمپل شوگر اور وارٹر ہے اگر کسی میں ہم برطن میں سے حل کرتے ہیں تو یہ چینی شوگر جو ہے وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گی اور ایک ہمارے سامنے سلویشن آسل ہو جائے گا تو اس میں اس کی کچھ اگزمپل اس نے دی ہوئی ہے جیسے کہ ایئر ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی کئی گیسوں کا سلویشن ہے براس پیتل جسے ہم کہتے ہیں یہ زینک اور کپر کا ہو گیا شوگر سلوشن ڈیزولڈ وارٹر تو اس طرح یہ کافی ساری ہے دوسرے لفظوں میں سلوشن تینوں سٹیٹس جو میٹر کی ہیں اس میں پایا جاتا ہے چاہے وہ لیکوڈ ہو چاہے وہ گیس فارم میں گیس فارم میں ائر ہے براس کے اگزمپل اس نے دیکھے اور لیکوڈ فارم میں شوگر سلوشن جو ہے وہ اس نے دیا ہے تو اس کے علاوہ جہاں پہ کچھ اس کی کریکٹسٹکس یا پراپٹیز کے حوالے سے اگر دیکھ رہے ہیں کہ سلوشن کی ہیں پہلی بات کہ اگر ہاں جیسے ابھی میں اگزمپل دی ہے شوگر اور وارٹر کو ڈیزولڈ کریں گے تو یہ شوگر کی کریکٹسٹکس جب پییں گے اسے سلوشن کو چیک کریں گے تو اس کی شوگر کی جو مٹھا بن ہے وہ بھی شو کرے گا اگر اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو وہ نمک شو ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ سلوشن جو اپنے کمپونٹس کی جو کریکٹسٹکس ہیں وہ شو کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن بھی اس کی کمپوزیشن بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک ٹائم میں ایک چمہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی سلوشن ہے دو ڈال دیں پہن ڈال دیں تو بھی اس کے اندر وہ بھی سلوشن ہوگا اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ویری کر سکتی ہے یا چینج ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک 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 سلوشن کون سے ہوتے ہیں ایسے سلوشن جنہیں وارٹر میں ڈیزول کر کے بنایا جائے یعنی کہ اس میں جس میں حل کیا جائے وہ ہمارے پاس ہو وارٹر جیسے اسے ابھی میں نے اگزمپل دی ہے یہ ایک 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 سلوشن کیونکہ اس میں مین کمپوننٹ جس میں حل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس وارٹر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہاں پر وارٹر کو یونیورسل سولونٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ سولونٹ اور سلوٹ کی ریفنیشن پہلے میں بات کرلوں سلوٹ کیا ہوگا؟ سولونٹ کیا ہوگا؟ سلوٹ وہ چیز جو حل ہو حل ہونے پر چیز کو کیا کہیں گے؟ سلوٹ اور جس کے اندر حل ہو اسے ہم نام دیں گے سولونٹ کا وارٹر اس اگزمپل میں اگر دیکھیں شوگر سلوٹ ہے وارٹر سولونٹ ہے کیونکہ سولونٹ چیزوں کو حل کرتا ہے اور سلوٹ جو سولونٹ کے اندر حل ہو اسے ہم کہیں گے تو یہاں پر کویسٹن یہ دیفنیشن کے بعد یہ کویسٹن یہاں پر پوچھا جائے گا آپ سے وارٹر کو یونیورسل سولونٹ وارٹر کو یونیورسل سولونٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مجورٹی ان کی اسی وارٹر کے اندر ڈیزول ہو سکتی ہے اس لئے یہ وارٹر کو یونیورسل سولونٹ کہا جاتا ہے اس کی بہترین اگزمپل سی وارٹر اوپر ہم یہ بتا چکے آپ دیکھنے ذرا سی وارٹر جو ہے وہ بہترین اگزمپل ہے اس کی یونیورسل سولونٹ کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں مجورٹی جو ہے وہ سارٹس کی اس میں حل ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سولیوٹ یہ ڈیفنیشنز میں بتا دی وہ کمپوننٹ جو سمالر کونٹی ہو کم مقدار میں جو حل ہو وہ اگزمپل ہے وہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد سولونٹ وہ جو جس کی کونٹیز زیادہ ہو تو وہ چیز کیا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جو چیزوں کو حل نہیں کرے وہ ہمارے پاس سولونٹ ہوگا اس کے کچھ اور اگزمپل ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے یہ نائن ٹائپس ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سولویشن جو ہے وہ تینوں حالتوں میں پا جاتا ہے سولونٹ میں بھی گیس میں بھی اور لیکوڈ میں بھی تو مطلب سولونٹ اور سولیوت بھی تینوں سٹیٹس میں ہو سکتے ہیں یعنی سولونٹ اگرلیوڈ ہو سولون اگر سولیڈ ہو سولون اگر گیس ہو تو لیکوٹ یہ سب چیزیں اسے نہ بتا دی ہیں تو یہ ایک زمپل ہیں اس میں سے اکثر آپ سے جو کوئسن پوچھا جائے گا وہ کس حوالے سے پوچھا جائے گا وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو ریو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نیسٹ لیکچر کے لئے اجازت اللہ حافظ